ابتداء کے اندر ذہن میں رکھئے گا کہ بعض اہلِ علم تو اس طرف ہے کہ نماز میں حض باندے وہ واجب انہوں نے اور بعض اہلِ علم جو سنت ضرور کہتے ہیں لیکن واجب نہیں کہتے ہیں جنہوں نے واجب کہا انہوں نے اس لیے واجب کہا کہ کچھ روایتیں آئیں جیسے بخاری کے اندر بھی روایت ہے کہ کان الناس یو امرون کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا ایادا عجل الیادل ایمنا الہرائی الیسرام کہ جو مرد ہے وہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھے نماز کے اندر سیدھے ہاتھ پلٹے ہاتھ پر رکھے تو اب اس روایت کے اندر اور یہ مطعبہ مالک کی بھی روایت ہے جس میں حکم ہے لوگوں کو حکم دیا جاتا تو امر ہے آپ کو پتا ہے کہ امر اللہ کی بارگاہتا ہو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہتا ہو تو اسے واجب کا استدلال ہوتا ہے سنت کا استدلال ہوتا ہے لیکن یہاں پر ابحام یہ ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے ایک مطلق بات ہے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ایسا حکم دیا تھا اس کی تصریح نہیں ہے تو یہ گونا ڈاؤٹ آ جاتا ہے ایسے اچھا امید تو یہی ہے کہ ظاہر ہے جس وقت آجار صلف بات کر رہے ہو صحابہ خاص طور پر بات کر رہے ہو کہ اس کام کا حکم دیا جاتا ہے تو اس سے ایک متوادرن ذہن یہی جاتا ہے کہ وہ حکم اللہ کی طرف سے ہے رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے ہے لیکن جب تک تصریح نہ ہو تو اس کے اندر ایک بہام رہتا ہے تو اسی بہام کا فائدہ ہوتا ہے کہ وجود کا استدلال نہیں دیا جاتا جیسے حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ ہمیں عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم مقصوص دنوں میں نماز جو ہے نہیں پڑھیں گی ان کی قضاء بھی نہیں دیں گے روزہ نہیں رکھیں گے لیکن روزہ کی قضاء کریں گے تو اس میں نے ہمیں حکم دیا جاتا تھا تو یہ اگر جن علماء کے نظریک یہاں جو یوں معلوم کا لفظ ہے اگر اس سے ان کی تقیق اس جانب مائل ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کا ہی حکم ہے تو وہ واجب کے استدلال پر چلے جاتے ہیں ورنہ جو ابحام مانتے ہیں وہ واجب کا استدلال نہیں کہتے ہیں وہ نورمالی سنت کا استدلال اس پر درتا ہے تو بارہ ایک طریقہ ہے جو سلف سے چلتا ہوا آرہا ہے نماز کے اندر کا الٹا ہاتھ اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھنا تو پہلی تو ایک چیز ہوگئی اچھا اگر کوئی الٹے سیدھے ہاتھ کی اوپر الٹا ہاتھ رکھ لے اس کا شریع حکم کیا ہے تو اس کا حکم ہے خلاف سنت ہے اور ایسا خلاف سنت ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں اس کا ہاتھ آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں نماز کے اندر بھی کر سکتے ہیں اگر وہ شخص لڑے نہیں آپ سے بھی اس لئے کہ صحیح حدیث ہے یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نماز پڑھنے تھے ایک دفعہ اور صحیح روایت ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسود نے الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا جب الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا تو پھر وہ خود ذکر کرتے ہیں فراہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سیدھا ہاتھ الٹے کے اوپر رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ حدیث ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ سننا نبو دعوت میں بھی ہے نیسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے سب روایتیں تھی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا تو خلاف سنت ہوئے گا سنت یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھا ہے